مدردیش میں جیسے جیسے ویدانزبہ چناؤں کے دن نمزگا رہے ہیں کانگریس بھاچپا دعویداروں نے اپنی تیاری تیز کر دی ہے اسی قرب میں شیوبری ظلے کی کریرا ویدانزبہ سیٹ سے ازوار بھاچپا سے پورو ویدھائک رمیش خٹک کو پرمو گروپ سے دعویدار بتایا جا رہا ہے خبر مدردیش کے اسٹیٹ ہیڈ عمران خان نے رمیش خٹک سے خاص چلچا کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پارٹی نے موقع دیا تو وہاں چناؤں لڑنے کو تیار ہیں ساتھی کانگریس میں شامل ہونے کی خبر کو انہوں نے افواحہ بتایا مدردیش میں جیسے بیدانزبہ چناؤں نجدی کہتے جا رہے ہیں بیسے ہی بھاچپا اور کانگریس کے امید بار کہیں نگیں اپنے دعویداری جتانے میں لگے ہوئے بیسے ہی سیپریج لے کے کریرا کے پورو بتایا کہ رمیش کٹی کہیں نگیں ابھی تک ان کی دعویداری پچھلے کئی سالوں سے تیاریاں چل رہی تھی اس بار دیکھا جا سکتا ہے کہ باچپا میں ابھی تک پینل میں بھی نام چل رہا ہے لسٹ کی میں لسٹ آنا باقی رہ گئی ہمارے ساتھ موجود ہیں جاناثرباد یاترہ میں سواگت کرنے کے لیے رمیش جی سب سے پہلے تو خبر مدہ پردیش کے بہت بہت دنوات جاناثرباد یاترہ آنے والی ہے کیا مانے اتنا بڑا کافلا اتنی بڑی پبلک سکتی پردرسن یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ باجاپا کی سرکار بننے والی ہے وہ باجاپا کے کتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہوں جسکتی پردرسن نہیں جنتا کا آسرباد جنتا جو آج آسرباد کے لیے ہی ہمارے نیتا یہاں پہنچ رہے ہیں جنتا کا آسرباد اور ہم امیسا جب بھی چناؤ ہوتے ہیں ہماری سرکار ہمارے منتری ہمارے نیتا آسرباد مانگنے آتے ہیں جو کام کیا ہے کیا یہ لوگ تو کام کرنے کے بعد آتے بھی نہیں کام بھی کرتے ہیں تو گاؤں میں نہیں پہنچتے ہیں کیوں لیکن ہمارے ہم نے جو کام کیا ہے دنگے کی چوڑ سے ہماری سرکار کے مکھیہ آتے ہیں اور ہر بار آسرباد یاترہ نکالتے ہیں اسی تاتم میں آیا ہے یہ یاترہ آج اپنے کریرہ بیدان سوا کے سلائیہ میں بھی آ رہی ہے اس میں ہم سب لوگ آسرباد کے روح میں سب جنتہ سے جو انہوں نے آسرباد مانگیں گے تو آسرباد کے روح میں سب جنتہ کھڑی ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی کو آسرباد مانگنے آج پاکی اور سے پرول دعویداری کے روح میں آپ کا نام آ رہا ہے لیکن ایک پرسنٹ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر رمیس کٹیگ جی کو ٹکڑ نہیں ملتا تو کھوئی نہ کنگریس کا بھی دامن تھام یہ غلط کہہ رہے ہیں کوئی اگر مجھے جانا ہوتی تو بیچ میں جب میں نے جھولا کا لیا تھا میں کانگریس میں نہیں چلا جا تھا میں پکہ بیجے پی کا ہوں اور سنگ کا پروار کا ہے میں نے پرات پرتم برس بانوے میں کی ہوگی جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے تب تو میں بانوے میں پرتم برس کی ہے کیا گئی میں پکہ جو ہے ہندو راشتہ وادی ہوں پکہ میں کیا کہتے ہیں سناتنیوں پکی جو ہے کہا کہتے ہیں میں جانتا کی سباب میں بھی لگ رہا تھا پائٹی نے بہروسا جتایا کیا مددے رہیں گے کررہ بیدان سباب کے لیے پائٹی کی مددے دکھو جب میں پانسار رہا جن مددوں پہ میں نے کام کیا تھا جن جو بھی میں نے بکاس کیا تھا ہر بار جب بھی میں چناؤ آتے ہیں میں بھی چناؤ میدان میں جاتا ہوں ٹکٹ مانگتا ہوں میرے میرے لیے جانتا کا آسیر تو پیار تو ہمیں ہمیں ہمیسا ملا اور میرے پاس تمہیں معلوم میں نے پیدایا کو گئے کچھ ایسا ایسا بیشتہ چاہر تو کیا نہیں دوسری بات کیا ہے کہ آج جو بھی لڑ رہے ہیں ہم لوگ جو بھی جنتا میرے ساتھ کھڑی ہے جنتا ہی میرے ساتھ چناؤ لڑ رہی ہے میں تھوڑی لڑ رہا ہوں میری جنتا چیترگی لڑ رہی ہے کیا بکاسکار کی پراتمتہ ہیں رہیں گے بکاسکار تو میرے سمیہ میں جو ہوگا ہے وہ ابھی تک نہیں ہوگا چاہے کولیج ہوں چاہے تالاو ہوں چاہے میری سمیہ سڑکیں ہوں جو سڑکیں آپ کو اسی ایریہ ہم بتا دیں سنکرگڑ کے لیے ایسی سرکر جو سنکرگڑ کے لیے اکیلے ایک گاؤں کے لیے سڑک بنوا دی تھی جو مانگتا تھا اس کے اور میرے گاؤں میں جانا کر پنچائت ہوئی ہے وہاں اتتے اتے پیر میں گپتے تھے اور ہمارے یہاں سیڑھ لوگ ہمارے جو مطر تھے وہ کہتے بھائی صاحب ہمارے یہاں بچوں کی ساتھیاں نہیں ہو رہی یہ تتتہ پانی بھر آ رہا تھا ہمارے رشتے دار لوٹ جاتے ہیں آج اسی مگرونی میں نگر پنچائت ہے اور ہمارا آت دیکھ چھے ہمارا اپاہ دیکھ چھے کیا گئی اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تمام سکول آئی سکول میرے سمیہ میں انہین ہوئے تھے میرے سمیہ میں کبھنے ہوئے ہیں میرے سمیہ میں تمام آگرنبادیاں بنی ہوئے ہیں تمام سواست اپ سواست کے اند بنے ہوئے سواست کے اسکول کے سواست کے سر میں نے کم سے کم نہیں تو بیس جگہ سبھی سٹیشن بنوائے ہیں ایک جگہ نہیں میرے سمیہ میں بیس جگہ جو آج لائٹ سپلائی ہو رہی ہے چاہ کرائی کا ہو مگرونی کا ہو چاہ کئی آمولا کا ہو چاہ کئی کا ہو برطمان بدھائک پر بڑا آروپ ہے دو پتنیوں کا برطمان بدھائک کا کہنا ہے کہ پرتیدندیوں کا سنین تھے اب جو دیکھو یار ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ مجھے تو باسطم میں جانگاری نہیں ہے بھائی دو پتنیاں جس نے لگا ہے وہ وہ اس کو پروپ دے گا کیا گئی یہ تھے ہمارے ساتھ رمیز کٹیک پورو بدھائک اور کئی نہ گئی بھاج پاس سے کر رہا ہے پرول دعوی دار مانے جا رہا ہے اور یہ بالکل جو اٹ کلے چل رہی تھی مجھے پردیش میں کی رمیز کٹیک کو گھر ٹکٹ نہیں ملتا تو کانگریز آن کر سکتے ان پر انہوں نے بکلپ ہی قتم کر دیا کہ میں پوک ستہین ہی بھاج پاک آؤں اور میں مرتے دم تک بھاج پا میں رہوں گا لیکن دیکھنے والی بات ہوگی آج سیام تک بھاج پا کی سوچی جاری ہونے والی ہے اس میں پرول دعوی دار کے روم ہے ان کا نام چل رہا لیکن پاریٹی بسواش جاتاتی ہے یا نہیں جاتاتی یہ آنے والی سمجھ ہم درسوں کو دکھا پائیں گے کیمرہ پرسن راجند کے ساتھ عمران کان اسٹے ڈیڈ کھبر مدی پردیش شتیز